جتنے بھی شیئر تھے ہیں اب وہ انہیں ایک سپورٹ ملی ہے دوسرے چیز یہ ہے کہ کل جو ہماری قیاسی جماعتوں کی میڈنگ ہوئی تھی وزیر اعظم کے ساتھ اور اس میں کشمیر کے ایشو پہ اور انڈیا اور پاکستان کی ٹینکشن پہ جو ایک کنفرنسز جبلپ ہوا ہے اور متحد میں سب اور سب نے سپورٹ کا اعلان کیا ہے اور اب جوائنٹ سیشن پرسوں وہ دوالے دن ہو رہے ہیں انشاءاللہ اور انکل تو اس سے بھی پولٹیکل اسٹیبلیٹی کا ایک پوزیٹیف میسیج گیا ہے پھر ہمارا انفلیشن 3.9% تھوڑا سا بڑا ہے کھانے پینے کی چیزوں کی یہ مطمئن زافہ نظر آتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اب لوگ ایکس تک یہ کر رہے ہیں کہ مارکپ ریٹ بینکوں کا جو ہے جسے ڈسکاؤنٹ ریٹ کہتے ہیں پولیسی ریٹ وہ اب کم نہیں ہوگا بلکہ بڑے گا جب بڑے گا تو بینکوں کی پولٹیکلیٹی بڑی گی لہذا بینکنگ سیکٹر میں ایک ریلی آئی ہے اور بینکنگ سیکٹر میں لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں مینلی بہار کے سرمایہ کار ہیں اس میں پورٹسولیو انویسٹرز جو بہار کی جہاں مارکٹس ڈپریس ہیں مندی ہے وہ پاکستان کی مارکٹس میں سرمایہ کاری کر کے اور منافع حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھے ساتھ وزیراعظم صاحب نے وعدہ کر رہا ہے کہ ٹکسائل سیکٹر کے ایک پیکچ اعلان کرنے والے ہیں دو یا تین دن میں جن میں وہ ربیت وارا ٹکسائل کو دے رہا ہیں ایک سپورٹ کو بڑھانے کے لیے تو اس سے بھی ٹکسائل سیکٹر میں ایک لوگوں کا انویسمنٹ ذروجہان نظر آ رہا ہے اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کی وجہ سے سٹیل اور سمنٹ میں پیزی آئی ہے تو یہ تمام چیزیں سرمایہ کار کا کانفیڈنس جو ہیں وہ بڑھاتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا یہ انڈیکس ہمارا ایک تالیس ازار ایک سو اور تالیس انڈیکس کی فورٹی ون ساؤسن ون فورٹی ایت انڈیکس کی ہائی ایس حد پاکستان کی سٹ پہنچ گیا ہے اب یہاں پہ جو خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی مارکٹیں مارکٹیں جو ہیں وہ دیپریس ہیں وہاں مندی ہے سٹاک گرے ہیں فائننشل میل ڈاؤن ہے اور پاکستان میں وہاں جاں ان کی شیئر میں مندی ہے وہ فورن انڈیسٹر پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے لیبریج آؤٹ کر رہے ہیں یہ ایک ٹرین دنیا میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ اور دوسرے پاکستان ساکٹ ٹینٹ کی جو ڈیپ انڈیسمنٹ ہے یعنی پاکستان ساکٹ ٹینٹ جو شیئر آفر کر رہے ہیں انڈیسٹر کو وہ شیئر بھی فورن انڈیسٹر اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ہمیں بہت انڈیسٹر ہیں اور اس میں انڈیسمنٹ کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کی وجہ ہماری بہتر ایکنومک کار کر دی گی ہے جو ایکنومک انڈیسٹر ہمارے ہیں ماشاءاللہ وہ سب بہتری کی طرف ہیں ہماری جی ڈی پی ہم پانچ پرسنٹ کیا بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک خطے میں ایک رسٹرکٹیبل جی ڈی پی گروت ہے ہمارے ریزرز جو ہیں وہ تیز بلین ڈالر تک پہنچ گئے ہیں آئین اپ کا پروگرام ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پیلی بار یہ دوسری بار ہوا ہے کہ ہم نے تمام اس کے ریویوز جو ہیں وہ کامیادی سے اس کے ہدایت جو ہیں حاصل کر لی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم صاحب نے جو ابھی گیارہ ممالک کے سربران مملکت سے یونیٹی نیشنل کی جنرل اسمبلی میں ملاقاتیں کی ہیں جی سائٹ لائنز میں انہوں نے سب کو پاکستان کو اپنی حمایت کے یقین دلایا ہے تیفیک کے منصوبوں کے اوپر چین کے وزیر اعظم نے اور ہماری ملٹری قیادت نے اس میں باتیں کی ہیں جس سے لوگوں کا اعتماد مستاقم ہوا ہے اور یہ جو غلط تاثر انڈیا تھلا رہا تھا کہ ہماری سویل اور ملٹری قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے ہماری سویل کیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں ہیں اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ تاثر بلکل غلط ثابت ہو گیا ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری سیاسی ہماری ملٹری ہماری پولیٹیکل پارٹی ہماری حکومت سب ایک پیج پہ ہیں اہم منصوبوں پہ اہم اشیوز پہ جس میں سیٹیک کا پروجیکٹس ہیں جس میں کشمیر کا اچھو ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کا تینشن اور اس کی حکمت عملی ہے اور یہ ایک قوم کا جو میسج کل گیا ہے اور انشاءاللہ کل بودھ کو جب یہ جوائن پارلیمنٹی سیشن ہوگا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا اس میں ریزولیشن بن کے جب یہ اعلان ہوگا جس میں نے دیکھا کہ بھارت مسلسل ایل او سی کی خلاف ورسی بھی کر رہا ہے جھوٹے پروپیگنڈے بھی کر رہا ہے بے بڑی دعوے بھی کر رہا ہے تو سٹاک ایکسچینج جو ہے ممبئی کا اس نے گزشتہ ہفتے شدید مندی بھی دیکھنے میں آئے جبکہ پاکستان میں سرمایہ وکار کا اعتماد بحال ہوا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے کتنا بڑا کیو ابجیکٹیف ہے ایکسسٹنگ گورمنٹ کے لیے دیکھیں ایکسسٹنگ گورمنٹ کی جو ترجیحات ہیں وہ اس میں پہلی ترجیحات تھی اس کی امان امان کی صورتحال وہ انہوں نے آپریشن جردے ہیں جو کراچی آپریشن سے بہت بہتر بنائی ہے اور سرمایہ وکاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے پاکستان کی امان امان کے صورتحال پر دوسرے ان کی ایکنومک کار کردیگی تھی وہ بھی میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ذکر کیا کہ ہماری تمام ماشی انڈیکیٹر سوائے ایکسپورٹ کے وہ اچھے جا رہے ہیں اور کریڈی ریٹنگ پاکستان کی مودی نے سٹینڈر پورٹس نے بڑھائی ہے سٹیبل دیکلئر کری ہے تیسر نمبر پہ ہمارا ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا میسج بڑا واضح گیا جو بہت ضروری تھا یہ سب چیزیں سرمایہ کار کو راغب کرتی ہیں اس ملک میں سرمایہ کاری کے لیے اور پاکستان کے بارے میں جو ایک پلان ہے کہ سی پیک کے بعد یہ خطے میں اٹھارمیں بڑی مالشت بن کے ابرے گا خطے میں اس کا ایک اہم رول ہوگا ٹریلینڈ ڈالر کی ٹریٹ جو ہے ٹریلینڈ کی ایران کی پاکستان کی وہ گوادر کے تھو جائے گی تو یہ سب چیزیں پاکستان کو آنے والے وقت کے لیے ایک بہت ہی اٹھیکٹیب ڈیسٹینیشن کے طور پر پیش کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا کے دوسرے ممالک میں مندی ہے وہاں ملٹ ڈاؤن ہو رہا ہے تو بیرونی سرمایہ کار جن کو پورٹسولی انویسٹنز کہتے ہیں وہ پاکستان میں اپنے بہت انویسمنٹ کو فارق کر کے لیکوڈیٹ کر کے پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پروفٹس کو لیوریز کر سکیں اور پاکستان میں ہائی ریٹرن اور ہائی ییلڈ حاصل کر سکیں اس وقت بھی اور آنے والے وقت میں بھی کیونکہ اس وقت چینز کا ٹرین اپورڈ ہے لوگ پورٹی فائی سازن انڈیکس کے بات کر رہے ہیں لہذا جو آپ سرمایہ کاری کرے گا وہ بینیفیشری ہوگا اور یہ حکومت کو بہت پڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی یہ اکنومک بہتر اکنومک پولیسیز بہتر آمن مان کے صورتحال کی پیک کے منصوبے اور کل جو اجلاس ہوا ہے نیچرل کنسنسس جو ٹیبلپ ہوا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے پیارونی سرمایہ کاروں کو ایک بہت ہی مضبط میسج گیا ہے مرزا اختیار بیگ صاحب یہ فرمائیے کا جی آپ کے اس تجیئے کو ناظرین تک اگر آسان الفاظ میں ہم پہنچانا چاہیں تو کیا غیر ملکی سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ مزید پختہ ہوا ہے بحال ہوا ہے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی نظمت پاکستان میں وہ اپنے سرمایہ کو زیادہ محفوظ متصور کر رہے ہیں اور زیادہ نفع بخش محسوس کر رہے ہیں کیا فرمائیں گے آپ جی بلکل آپ نے صحیح کا ایک تو ہماری کرنسی مستحقم ہے کرنسی مستحقم بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اگر جو سرمایہ کار باہر سے سرمایہ کائر کرتا ہے اور پھر وہ سرمایہ کاری کو یا اس کے پروفٹ کو واپس لے کے جاتا ہے تو اگر اس ملک کی کرنسی کمزور ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے اس نے ڈالر کسی اور ریٹ پہ لیا ہوتا ہے جب بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کو کم پیسے مل رہے ہوتے ہیں لہٰذا وہ وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری کرنسی پاک روپیز گھتے کی دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں بھی اور میجر انٹرنیشنل کرنسی جو ہیں یورو ہے ڈالر ہے ین ہے اس کے مقابلے میں مستحقم ہے مضبوط ہے اور اس وجہ سے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں میجر افتیار بیق صاحب کرنسی بیشوکریہ